بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فش فرائی تو اس ریسیپی کو آپ ٹرائی کیجئے فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے سردی کا موسم ہے اور مچھلی کھانے کا مزہ ہی الگ ہے تو مچھلی تیار کرتے ہیں تو یہاں پر یہ میں نے مچھلی کے پیز بنوائے ہیں فرائی کٹ تو آپ مچھلی کے پیز بنوائے لیجئے فرائی کے حساب سے تو یہاں پر ہم مچھلی میں مسالے لگائیں گے تو سب سے پہلے میں نے دو ٹیبل اسپون لہصنا درک کے اس میں شامل کیا ہے ایک ٹیبل اسپون حلدی دو ٹیبل اسپون کٹیگلال میرچ ایک ٹیبل اسپون نماغ اور ایک ٹیبل اسپون گرم مسالہ اور ایک ٹیبل اسپون زیرہ اور دھنیا جو کہ میں نے کوٹ لیا ہے وہ اس میں شامل کروں گی سیاتھی اس میں میں شامل کروں گا دو سے ٹین ٹیبل سپون سرکے کے اور دو سے ٹین ٹیبل سپون سویا سوس اس میں شامل کروں گی مچھلی کو میں نے سرکا اور نمک لگا کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے واش کیا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کی سمیل ختم ہو جائے اور سرکے کا ٹیسٹ مچھلی کے اندر تک پہنچ جائے تو مسالے کو آپ اچھی طرح سے اس پہ لگا دیجئے سب پیسیس پر اور اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لئے تو اس طرح سے ایک ایک پیس پہ دیکھیں میں نے مسالہ لگا دیا ہے اور اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھوں گی چار سے پانچ گھنٹے کے لئے اور چار سے پانچ گھنٹے کے بعد ہم اس کی تیاری کی طرف آئیں گے یہاں پہ تقریباً میں نے ایک کب بیسن لیا ہے اور اس میں شامل کروں گی میدہ جو کہ چار ٹیبل سپون اور ساتھ ہی اس میں میں نے وین ٹی اسپون نمک شامل کیا ہے اور اس کے اندر شامل کیا ہے کٹیوی مرچیں ایک ٹیبل سپون اور باقی کا جو زیرہ اور دھنیا ہے جو کہ میں نے کوٹ کے رکھا تھا وہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے وہ اس میں شامل کیا ہے تو اس طرح سے پانی شامل کرنے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کی شکل میں تیار کر لیجئے ساتھ ہی اس میں 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 نے دو طرح کے فوٹ کلر شامل کیا ہیں ریڈ اور اورنج کلر اور اس کو تھوڑا سا شامل کرنا ہے تاکہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے تو اس طرح سے کلر شامل کر کے آپ بیسن کو اچھی طرح سے تیار کر لیجئے اچھا اس میں آپ میں نے شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون لیسن آدھرکا پیسٹ تو دیکھیں اتنا اچھا سا تھک سا یہ بیسن تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک ایک پیس کر کے ڈپ کروں گی اور اس کو میں فرائے کروں گی تو مچھلی کو ایک دفعہ سے میں پھر اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کا مسالے کو جو اس کا مسالہ نیچے بیٹ گیا ہے اس کو اچھا طرح سے دوبارہ سے مکس کروں گی اور بیسن کے اندر ڈپ کروں گی اور کڑاہی میں میں نے پہلے سے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں پہلے فل فلیم پر رکھوں گی پھر لو فلیم پر اس کو فرائے کروں گی اس طرح سے دیکھیں میں نے مچھلی کو اس میں شامل کر دیا ہے فل فلیم پر آئل پر میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو لو فلیم پر رکھوں گی تاکہ اچھی طرح سے اندر تک مچھلی فرائے ہو جائے اور یہ کچھی نار ہے آپ کو جو مچھلی پسند ہو آپ اس میں یہ مسالہ ٹرائے کر سکتے ہیں اپنی پسند کے ساتھ سے آپ مچھلی لے لیجئے اور اس میں یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے یقیناً آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مچھلی فرائے ہو جانے کے بعد اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں تو یہاں اس کے ساتھ میں نے چٹنی تیار کی ہے اور ساتھ میں اس کے کیچپ ہے اور اس کے ساتھ اس کو میں ڈیش آؤٹ کروں گی تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا فیملی فرائے کیجئے گا ساتھ ہی اس میں دیکھیں تیار ہو جانے کے بعد میں نے شامل کیا ہے لیمن جوز اور اس کے پاساتھ اس میں میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ شامل کروں گی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکی جی اللہ حافظ